اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے پنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کے لاغہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین تو ابھی ہم ہیں ایرو پلین میں اور جیسا کہ لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا تھا کہ فائنلی آٹھ سال دبائی میں رہنے کے بعد ہم لوگوں نے دبائی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور میں نے اپنے ویلوگز جو ہے وہ دبائی میں بنانا سٹارٹ کیے تھے اور مجھے آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا بہت پیار دیا بہت حوصلہ دیا دبائی میں میں نے ون نائنٹی فائیو ویلوگز بنائے جو آپ سب نے بہت پسند کیے اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ لوگ میرا ایسے ہی ساتھ دیتے رہیں گے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے بہت ساری سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ بتایا کیوں نہیں آپ نے اتنا جو ہے وہ سسپینس کریئیٹ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی ویلوگ میں جو ہے وہ ساری باتیں نہیں کی جا سکتی اگر میں ایک ہی ویلوگ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی تو پھر ویلوگ جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ سب لوگ بھی بور ہو جائیں گے اور میں آدھی و دوری بات میں بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس طرح سمجھ نہیں آتی تو اس وجہ سے پھر میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا کہ میں نیکس ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو پھر آج کا ویلوگ نمبر 196 سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اور ہم تین بجے گھر سے نکلے تھے اور فلائٹ جو ہے وہ ہماری تھی سیون تھرٹی کی مورننگ کی تو ابھی ٹین تھرٹی ہیں اور ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں پاکستان کراچی میں ہمارا جہاز جو ہے ابھی لینڈ کر چکا ہے کراچی پاکستان کا جانا پہچانا بہت بڑا شہر ہے اور یہ روشنیوں کا شہر بھی کہلاتا ہے اور ہم کراچی جو ہے وہ کیوں آئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پلانس بنائے تھے ان کے مطابق ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ کراچی جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے جو ہمارے پلانس ہیں ان کے مطابق ہمیں کراچی سوٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم کراچی آئے ہیں ویسے ہم لوگ لاہور سے ہیں اور لاہور ہم لوگ نہیں گئے اس لیے کہ پہلے ہم کراچی میں تھوڑا سا سیٹ کر لیں پہلے ہم نے یہاں پہ آنا جو ہے وہ پریفر کیا کہ پہلے ہم یہاں پہ تھوڑا سا سیٹ کر لیں کچھ گھر وغیرہ کا اور باقی جو بھی کرنا ہے جو ہمارے پلانس ہیں تھوڑا ان کی تھوڑی بہت جو ہے ابتدا کر لیں کچھ تھوڑا سیٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پھر لاہور جائیں گے کچھ دن کے لیے سب کو ملنے کے لیے اور بس یہ کراچی ائرپورٹ ہے اور یہاں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے کہ سارے جو ہے وہ اپنے ہیں اپنا 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 دیس جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے اور یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا پورٹ ہے اور یہاں پہ پاکستان کا بہت بڑا پورٹ ہے تو یہ تو سب کو ہی پتا ہے تو اس طریقے سے کراچی جو ہے وہ ہمارا پاکستانیوں کا چھوٹا سا دبائی ہے اور یہ بھی دبائی سے کم نہیں ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ہم جہاں بھی رہتے ہیں جہاں بستے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں اگر ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے یا پریشانی آ جائے یا ہمارے پیاروں کو ہمارے ہم بطنوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمارے دل جو ہے اسی طرح تڑپتے ہیں جیسے وہ تکلیف ہمیں آ گئی ہے اور یہی جو ہے وہ یہی محبے بطن ہوتے ہیں اسی طرح کہ یہی محبے بطن ہونے کی علامت ہے تو ابھی بس ہم ائرپورٹ سے جا رہے ہیں اپنے روم کی طرف جو ہم نے جہاں پہ ہم نے سٹے کرنا ہے اور دیکھتے ہیں آپ کیسے کتنا سٹے کرتے ہیں پھر جیسے جیسے آگے سارا کچھ ہوتا جائے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہ ہم پہنچ گئے ہیں اب ہم اس ٹائم پہ کراچی پاکستان میں ہیں اور یہ ہمارا اپنا کراچی کا روم ہے یہ دیکھیں سارے ہمارے اپنے ادھر سارے اپنے گھر سارے اپنے مدد رشتے دار نہیں ہیں لیکن سارے اپنے پاکستانی بہن بھائی تو ہیں اور ہم سب سوئے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ابھی اٹھیں لیکن ہمارا کاکا بھی سویا ہوئے یہ مالا کاکا شہر ہے بہت حقی ہے پورے رات نہیں سوئے اور سامنے جی نواز شریف صاحب کو جادت مل گئی ہے جانے کی ہم یہاں آئے تو نواز شروع جانے ہیں اچھا کمرہ ہے کافی یہ اوون بھی ہے اور جو سسٹر ہیں یہاں پہ فیملی کے ساتھ جو ہے اور ایسی بھی لگا ہوئے اور میری آواز سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہمیں کتنی تھک دیں سارا گھر پیک کر کے پھر ہم نکلیں اور یہاں پہ یہ والا پنکھا میں مل گئے دبائی میں تو یہ پنکھا نہیں ہوتا تھا ہاں نہیں ہم نے نیوز کیا لیکن رسے ہوتا ہے ہاں ویسے لگتے ہیں لیکن ہماری چھت پر نہیں لگا ہوتا اس طرح ہمارے کسی بھی روم میں یہ نہیں تھا وال فین تھا چھوٹا دیکھیں سارا ہمارا سامنہ بکھرا پڑے ادھر ادھر کچھ بھی ہم نے سیٹ کرتی نہیں رکھا اتنی دھکاوٹ ہوئی تھی کہ بلکل ہمت ہی نہیں تھی کسی چیز کو سیٹ کر کے رکھنے کی پاکستان کی پہلی چائے بھابی کی آنکھی بھابی کی آنکھی یہ جو ہے نا یہاں پہ ہم پہلی چائے پی رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں نا جب ایرپور پہ ہم اتھرے ہیں تو نہیں ابھی تکنی پیتی ہے نہیں پی یہاں پہ چائے ہم نے پندرہ ہنٹے چائے کے بغیر گزار ہاں اتنا مشکل ہوا نا ہی کہ چائے کے بغیر تو بندہ یہ ایک منٹ بھی نہ گزار تھا میں تو بالکل دن میں چار کب تو لازمی پیتی ہوں چائے کے آپ تو ہوتے نہیں ہیں لیکن میں بھی تن چار کب بہت سے پی لیتا ہوں چائے بڑے مزکی ہے اسے کڑک چائے وہ جو ہوتی ہے نا پاکستان والی کڑک چائے ابھی تک ہم لوگ پیتے تھے انڈیا والی کڑک چائے ملباری بھائی والی ملباری والی ملباری بھائی والی کڑک چائے اور یہاں پہ جو ہے اپنے پاکستان کی کڑک چائے ویسے اپنے ملک کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا ہے کہ نہیں اور یہ دیکھیں کاکا جائے بیٹھا ہوئے اور ہم نے بس پیزا مانگوایا ابھی اس کے لئے انکل اس برنگنگ پیزا کاکا شٹ ہی کرو میرا بیٹا بابا اس کمیں جانو شوز بھی نہیں پہنے ہوئے بابا بابا تو اس کے لئے انکل اس برنگ پیزا تو وہاں پہ ساتھ میں صافا رکھا ہوئے شاہل و در بیٹھ ہوئی ہے بس میں تھوڑا چائے کو انجوئے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میری آواز سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس قدر جو ہے وہ تھکاوٹ ہو چکی ہے ہم لوگوں کو ایکشلی سارا گھر جو ہے وہ پیک کرنا تھا کچھ سامان جو ہے وہ ہم نے کارگو کروانا تھا تو کارگو کروا دیا ہے کچھ سامان اور کچھ سامان ہم وہیں چھوڑ کے آگئے ہیں تو ناتور کو بولا ہے کہ وہ سیل آؤٹ کر دے گا یا جیسے بھی جو بھی وہ کر سکا تو وہ کر دے گا اور باقی جو کچھ برتن وغیرہ کچھ چیزیں جو تھی وہ ہم لوگ ساتھ لے آئے ہیں میں جیسے الیکٹرونکس کی کچھ چیزیں تھی وہ میں نے اپنے ہینڈ کیری میں اور ڈرولی میں ہینڈ کیری میں تو نہیں رکھی وہاں تو زیادہ کپڑی ہی ہیں باٹرولی بیگ میں جو ہے وہ میں نے رکھ کی تو میں لے آئی ہوں اور کچھ تھوڑے بہت برتن لے کے آئی ہوں ساتھ میں کیونکہ گھر کو جو ہے وہ ایک طرح سے جتنا سامان بنانے میں اور جتنا گھر کا جو ہے وہ سامان سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے میرا خیال ہے اس سے بھی ڈبل ٹائم جو ہے اس کو پیک کرنے میں لگتا ہے تو تھکاوت تو ہو جاتی ہے اور آپ جو میں نے پیچھے پچھلا ویلوگ جو میں نے اپلوڈ کیا ہے اس پر مجھے بہت ساری دعائیں ملیں اور بہت پیارے پیارے کمنٹس آئے میں سارے کمنٹس پڑھ تو رہی تھی لیکن میں ریپلائے نہیں کر پائی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور ریپلائے دوں گی سب کو ریپلائے دوں گی بس میں تھوڑی سی فری ہو لوں تو میں انشاءاللہ سب کو ریپلائے دوں گی اور میں پڑھ رہی ہوں کمنٹس اور میرے پاس پڑھے ہیں مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگوں نے مجھے اتنی دعائیں دی اتنا پیار دیا اتنی عزت دی اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے بھی دل سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں بس مجھے دعاوں میں جو ہے وہ خاص طور پر یاد رکھیے گا مجھے میری فیملی کو اور ایک جو ہے وہ کمنٹ آیا تھا کسی سسٹر کا مجھے نام نہیں یاد ان کا لیکن کمنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ سسٹر پاکستان جو ہے وہ ہمارا اپنا وطن ہے اور ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہاں پہ ہم فرسٹ سٹیزن ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور اپنا وطن جو ہے اپنا وطن ہوتا ہے تو وہ کمنٹ مجھے اتنا اچھا لگا تھا مجھے بہت پیارا لگا تھا تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے حوصلہ دینے کا مجھے دعائیں دینے کا مجھے اتنا پیار دینے کا اور ایک سسٹر نے مجھے لکھا تھا بہت پہلے کہ ہم تو آپ سے ملنے کے صرف خواہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم تو کراچی میں رہتے ہیں تو مجھے ہسی آئی تھی اس وقت کہ ان کو کیا پتا کہ میں ابھی کچھ دن کے بعد وہ کراچی جانے والی ہوں تو انشاءاللہ میں آپ سب لوگوں سے ملوں گی ضرور ایک دن پیزا اور خود بھی ہم پیزا کھا لیں گے کیونکہ زیادہ کھانے کا جو ہے وہ موڈ نہیں ہے بس پیزا کھائیں گے اور پھر شاید دوبارہ سو جائیں کیونکہ ابھی تو نین پوری نہیں ہوئی اور انشاءاللہ پھر جو جو جیسے جیسے ہوتا رہے گا گھر لینا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ